اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ سو مائی آل کیوٹیز آر ویری ویل سو آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پری برائیڈل ہینڈ اینڈ فیٹ کیر سو جن گرلز کی شادی کو ون منت ون این ہاف منت رہ گیا ہے تو آپ اس ہینڈ اینڈ فیٹ کیر روٹین کو فالو کرو گے نا تو آپ کے ہاتھ بہت پیاری ہو جائیں گے وائٹ ہو جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے آپ کو پالر جانے کی بھی ضرورت نہیں اتنے پیسے خرج کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بس کیا ہے آپ نے اس روٹین کو فالو کرنا ہے اگر آپ کے ہینڈ کے اوپر ٹیننگ ہوگی ہے کلر خراب ہو گیا ہے تو بس ایچ اور ایوری تنگ اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کا آپ لوگ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے اور لیٹس سٹار دیس ویڈیو سو ٹپ نمبر ون اپنے ہینڈ اینڈ فٹ کو آپ نے ایوری ویکن کے اوپر لوگ وارم وارٹر کے اندر ڈیپ کرنا ہے تو پانی کا ٹپ ریجن اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں اسے برداشت کر لیں یہ نو گرم گرم پانی کے اندر ڈالیں اور ہاتھ پاؤں چل جائیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے سو نیکسٹ ہم لوگ وارم وارٹر کے اندر ایڈ کریں 3 & 4 لیمن کو سکویز کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے میٹھا سوڈا جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں وہ اور اگر آپ لوگ کے پاس لیمن نہ ہوا تو آپ لوگ یہ اینو کا جو ساشی ہے آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی باڈی واش اگر باڈی واش اویلیبل نہ ہوا تو آپ لوگ شیمپو بھی یوز کر سکتے ہیں it's not big deal trust me girls یہی سب چیزیں جو ہیں پولرز میں ہوتی ہیں اور اتنے پیسے آپ لوگ کو چارج کرتے ہیں بیسٹ ہے کم پیسوں میں اگر آپ لوگ every weekend یہ سب کچھ follow کرو گے تو آپ کے ہاتھ پونگ بہت پیاری ہو جائیں گے اور اس کے بعد 15 منٹ کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اچھے سے اس water کے اندر dip کر دینا میں یہاں پر صرف آپ کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر کر کے دکھا رہی ہوں تو یہ تھوڑا time consuming ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو کہتے ہوں یہ weekend کی weekend ہی آپ لوگ نے follow کرنا ہے سو 15 منٹ کے بعد اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو آپ نے کسی بھی soft towel کے ساتھ اچھے سے dry کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لینا ہے یہ ایک ادر tool اور یہ سب ہی کے پاس گھر میں available ہوتا ہے اور اس کی مدد سے آپ نے اپنے nails کو shape دے لینا ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے اور cuticles کو آپ نے آرام سے push کر لینا ہے tip number two is exfoliation سو اب ہم کریں گے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو scrub scrub کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہماری ہاتھوں پاؤں پہ dead skin ہوتی ہے اس کو بہت اچھے سے remove کرتا ہے آپ نے کوئی بھی gentle scrub لینا ہے اگر آپ لوگ کے پاس یہ scrub available نہیں ہے تو potential لینے کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے گھر میں بھی scrub بنا سکتے ہیں شوگر کا آپ لوگ اپنے گرینڈر میں پیس لینا ہے اس میں آپ نے olive oil اور تھوڑا سو اس میں lemon juice add کر کے آپ ایک اچھا سا scrub بنا کے لکھ سکتے ہیں everyday آپ لوگ use کریں یا اگر everyday use نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے آپ لوگ scrub لازمی کریں اپنے ہاتھوں پہ اور جو bright to be ہیں وہ لازمی اس چیز کو follow کریں آپ کے ہاتھ پاؤں بہت پیارے soft ہو جائیں گے جتنی بھی dead skin ہوگی tanning ہوگی بہت اچھے سے remove ہوگی so hand and fit کے اوپر ہم لوگ daily scrub کر سکتے ہیں کیونکہ hand and fit کی skin کافی زیادہ hard ہوتی ہے compare to face کی skin فیس پہ ہم لوگ daily نہیں کر سکتے ہیں اور پاؤں پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں so after scrub آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں کے skin کتنی زیادہ soft ہو گئی ہے میں properly آپ کو کیمرے پہ دکھا نہیں سکتی کچھ lighting issue ہے but such میں اتنا زیادہ hand جو ہے وہ soft feel ہو رہے تھے so tip number 3 is apply cream bleach تو bleach آپ لوگ نے regular apply نہیں کرنے جیسے کہ scrub ہم ریگلر کر سکتے ہیں but bleach نہیں کر سکتے bleach آپ نے تب ہی کرنے جب آپ manicure pedicure weekend پہ کریں گے every weekend ہم نے لازمی manicure pedicure کرنا اسے بلکل 20 کب نہیں کرنا جو bright to be ہیں جنہوں کی شادی کو 1 month 1.5 month رہ گیا ہے color fair نہیں ہے تو اگر آپ اس روٹین کو follow کریں گے تو سچ میں آپ کو بہت اچھے result ملے گے پالر جیسے تو آپ نے کوئی بھی cream bleach لے لینی ہے آپ لوگ ایسے ساشے لے کے رکھ سکتے ہیں یہ ازلی ہاتھوں اور پاؤں پہ آ جاتے ہیں so میں یہاں پہ یہ Olivia کا healthy terminic cream bleach لے رہی ہوں so اس ساشے میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں cream اور developer mostly جو ساشے ہوتی ہیں اس میں shampoo بھی ہوتا ہے ویسے advertise کے طور پر دیا تو وہ آپ نے بلکل بھی mix نہیں کرنا اگر mix کریں گے تو ہاتھ پاؤں black ہو جائیں گے صرف developer اور cream کو ہی mix کرنا ہے اگر آپ کے ہاتھوں کے پر زیادہ ایچنگ ہو رہی ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا cleanser add کر دینا ہے اور اگر cleanser نہیں ہے تو soothing lotion اور آپ نے اس میں add کرنا ہے shiner تھوڑا سا اس میں dry miller cat کر دینا ہے میں اس میں mostly add کرتی ہوں cleanser کیونکہ یہ اچھے سے آپ کے ہاتھوں کو clean بھی کر دیتا ہے ساتھ میں bleach بھی ہو جاتی ہے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا color بھی فیر ہوتا ہے اور اب میں apply کروں گے اپنے ہاتھوں پر bleach تو 15 min کے لیے آپ نے apply کر کے اسے جھوڑ دینا ہے اور جب یہ تھوڑی سی try ہو جائے تو آپ نے اسے ہلکا ہلکا massage کرنا start کر دینا ہے circle motion میں after remove cream bleach آپ لوگ دیکھ سکتے ہو result اگر آپ اس routine کو regular follow کرو گے تو اس سے بھی اچھے result آپ کو ملیں گے tip number 4 is remove unwanted hair تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے ہاتھوں پہ knuckles کے اوپر زہر ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں بہت برے لگتے ہیں تو انہیں remove کرنا بہت ضروری ہوتا ہے next آپ نے alvira gel کو اپنے ہاتھوں پہ knuckles پہ اچھے سے apply کر دینا ہے اور ساتھ میں آپ نے لینا ہے tinker razor اور slowly slowly آپ نے tinker razor کے مدد سے unwanted hair کو remove کرنا ہے after remove unwanted hair آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کلر کتنا فیر لگ رہا ہے کتنے soft لگ رہے ہیں اور دوسری بات میں آپ لوگ کے ساتھ share کروں آپ لوگ اگر ہم tinker razor کے مدد سے hair کو remove نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ wax لے کے رکھ سکتے ہیں trust me girls میں نے اسے خود پالرز میں دیکھا ہے یہی والی wax use کرتے ہیں bridal کے اوپر بھی wax کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ combinate ہوتا ہے اور میں خود ہی گھر میں کرتی ہوں tip number 6 is daily hand and fit care weekly میں نے آپ لوگ کے ساتھ share کر رہی ہے weekly آپ نے manicure pedigal bleach کرنی ہے daily آپ لوگ نے scrub کرنا ہے سب سے فرس پہ آپ نے hand کو wash کرنا ہے اس کے بعد scrub کریں پاتھوں پاؤں کو اچھے سے اور آپ لوگ یہ serum دنا کر رکھیں میں کہتا ہوں اس کے magical result میں بتا نہیں lemon glassfreen vitamin e oil olive oil اور اس میں میں نے add کیا ہے rose water tip number 7 is apply moisturizer so moisturizer کو آپ نے بلکل بھی skip نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے یہ serum apply کرنا ہے toner کے طور پر بھی اسے use کر سکتے ہیں اندار اس کے بعد آپ نے moisturizer apply کرنا ہے بھر کے moisturizer apply کرنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھوں پاؤ کے skin dry ہے وہ hydrate رہے آپ کی number 8 is remove black knuckles آپ لوگ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ تو بہت زیادہ white ہوتے ہیں بہت black لگتے ہیں so آپ لوگ یہ global white cream use کر سکتے ہیں اس میں کوئی sterilize نہیں ہے اس میں anti dark sports anti melasma natural beauty اور کوji keser آپ پتہ ہے فیس کو ہاتھ پاؤں کو white کرنے کا کام کرتا ہے اگر آپ اسے regular use کروگے تو آپ کو واضح اس کا different نظر آئے گا so next tip number nine is hand and feet cream شیئر کر رہی ہوں night کے time پر صرف آپ اسے use کے نا اگر trust me girls میں کہتے ہوں کہ اس کے اتنے اچھے result آپ کو ملیں گے سب لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کے پاؤں لگایا ہے بہت اچھے result ہوتے ہیں کوئی sterise نہیں ہے کوئی اس میں کچھ نہیں ہے آپ apply کرنے کے بعد result آنے کے بعد بھی آپ کے ہاتھ پاؤں black نہیں ہوں گے جتنے بھی آپ کے پاؤں پاؤں کو اچھی لگے تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا بائی